آئینہ دکھانے پر ٹیم پکار کے کیمرے چھیننے کی کوشش کی گئی کیمرے توڑ دیئے گئے خاتون اینکر انیلا اسلم سمیت کیمرہ ٹیم میکاپ آرٹس اور پروڈیوسر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ میکاپ آرٹس سجاول کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے تھانے میں بند کر دیا گیا خاتون اینکر پر تشدد سے منع کرنے اور کیمرہ توڑنے سے منع کرنے پر پروڈیوسر زکاو لاجڈ پر بھی تھپڑوں کی برسات اور الیکٹریشن پر گھونسوں اور ڈنڈوں سے بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں الیکٹریشن کے دانت بھی ٹوٹ گئے اور ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر ہیدر اشرف نے ٹیم نیو پر تشدد کا نوٹس لے لیا ہے ایڈیسنل ایس ایچ او شاہد انویسٹیگیشن مہرب نائیم اور دو کانسٹیویل کو مدد کر دیا جبکہ ایس پی امر فاروق سے چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے اس تمام تر واقع سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر آج ٹیم پکار کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور صحافتی ذمہ داریاں وہ ادا کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے کہ پولیس نے ان پر حملہ کر دیا اور اس موقع پر پولیس اہلکاروں نے ٹیم پکار کے مختلف ارکان کو تشدد کا نشانہ بنایا جس میں سے کچھ ارکان کو انہوں نے وہاں پر اپنی تحویل میں بھی رکھا تھا جن کو بعد میں رہا کر دیا گیا اور یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں اپنی ٹیلوین سکرین پر کہ ٹیم پکار کے جو مختلف ارکان تھے ان پر تشدد کیا گیا اور خاتون اینکر کو بھی گسیٹا گیا ہے اس بارے میں بات کریں گے اپنے نمائندے اتا محمد سے جی اتا آپ کیا تفصیل ہے اس بارے میں جی بلکل جو ہے میں اس وقت تھا شیرہ کورٹ کے بلکل باہر موجود اور یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ٹیم پکار کے ٹیم کو جو ہے تشدد کا دشانہ بنایا گیا ہے حق اور سچ کی بات کو بلند کرنے کے سزا دی گئی ہے ٹیم پکار کو اور تھوڑی دیر پہلے جو ہے نیو ٹیوی پر خبر چلنے کے بعد جو ہے ایس پی عمر بھی یہاں پر آئے ہیں اور دیگر جو ٹیم ہے ٹیم پکار کی ان کو بھی تشدد کا دشانہ بنایا گیا تھا اور یہاں پہ پروڈیوسر بھی میرے ساتھ موجود ہے میں ان سے پوچھوں گا کہ اصل معاملہ کیا تھا ٹیم پکار کے ساتھ ایسا مطلب ایسی کیا جو ایسا کیا جرم کیا تھا کہ پولیس جو ہے اپنی وردی کا ناجاز فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیم کو تشدد کا دشانہ بنایا ہے کیمرے توڑ دی ہیں اور اس کے علاوہ ٹیم پکار کے ساتھیوں کے کپڑے جو ہے وہ بھی جو ہے پھار دیا ہے جی مجھے آپ بتے گا اصل معاملہ کیا تھا جی بالکل اتا اصل معاملہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن آئی بیگل کے پچھلے پندرہ دنوں سے ایک بچہ کی اپلیکیشن لے کے آ رہے تھے کہ وہ دو ماہ سے لا پت ہے اور اس کا والد انتہائی غریب تھا اور دو ماہ سے اس کی شنوائی نہیں ہو رہی تھی تو ہم لوگ انہیں اس واقعے کی تصدیق پہلے کی کہ واقعے اس طرح سے واقعہ ہوا ہے پھر آج کے دن ہم لوگ وہاں پر یہ تلت پارک میں ہم اس کے پاس گئے واقعے انتہائی غریب شخص تھا وہ اس کا والد زہور اس کا نام تھا ایک تندور پر بچارہ کھانا وانا پکاتا ہے روٹیاں موٹیاں لگا کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہے رہنے کے لئے اس کے پاس جگہ بھی نہیں ہے چھت بھی نہیں ہے ہوتل کے اندر ہی سوکے اپنے بچوں وغیرہ کے ساتھ سوکے تو وہیں پر ان کو پڑھاتا ہے اس کا بچہ دو ماہ سے لا پتا ہے وہ چار بچ کے قریب وہ وہاں سے گیا ہے اپنا کچھ جوتی وغیرہ لینے کے لئے تو واپس نہیں آیا اور پولیس والے اس کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں جو ہمارے لئے زیادہ تشویش کی بات ہے جس کے لئے ہم لوگ پریشان ہوئے اور ہم نے تھانے کا رکھ کیا اس کا یہ کہنا تھا کہ دو ماہ ہو گئے ہیں ہم پولیس کے پاس جا رہے ہیں پولیس ہمارے ساتھ تعامن کرنے کے وجہ ہمیں یہ کہتی ہے آپ بتاؤ بچہ کہاں پہ ہیں جس کو کہتے اٹھا لیتے ہیں اور ہم اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتے جا کے ہمارے پاس جو ثبوت ہیں وہ پورے اکٹھے کر لیتے ہیں صبح اس وی صاحب کے پاس جائیں گے ان کو جا کے چیزیں دکھا دیں گے ہمارا اندر انٹر ہونے کی دیرہا ان لوگوں نے اپنی درندگی دکھانی شروع کر دی جب ہم سے پوچھا گیا ہے اندر سے ایڈیشنر ایس ایس ایو صاحب آئے ہیں ہم لوگ اندر چلے گئے جب ہم لوگ اندر گئے ہیں وہ ایڈیشنر ایس ایچ ایو صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ہماری بات کو سنتے بات سننے کے بعد اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں یہ بات میں ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایس پی صاحب ہمارے پاس کڑے میں ان کا جواب ہم نے ان سے لینا ہے پھر جب ہم نے ان سے اتنی سی بات کیا تو اتنی دیر میں ایڈیشنر ایس پی صاحب نے آرڈر دیا ان کو نکالو نہیں نکلتے ان کو مارو ان کی ٹانگیں توڑ دو یہ کر دو وہ کر دو وہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑے ہیں تشدد کیا خاتون انکر کے اوپر بھی ہماری ساری ٹیم کے اوپر جب ہم اپنے ناظرین کو دکھا چکی موجود ہے جی سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جو کچھ سر نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ٹیم پکار کو جو تشدد کا نشانوی بنایا گیا ہے صرف مظلوم کی آواز کو بلند کرنے کے جو ہے ان کو سزا دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو انہوں نے ابھی سارا واقعہ ایکسپلین کیا ہے اسی کی بابت میں یہاں پر آیا ہوں خود اور تاکہ میں اس کی انکواری کر سکوں جو انہوں نے بات کی ہے انہوں نے ایک نائب مورر جو انویسٹیگیشن کا علا رکھا اس کے والے سے بات کی ہے ایڈیشنل ایسٹر چوشائید کے والے سے بات کی ہے اور جو انہوں نے ساری سٹوری بتائی ہے وہ خود جا کر بھی میں موقع کے بھی انسپیکشن کروں گا اور میں آپ کو بڑے بسوک کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ سینئر افسران کے نوٹس میں میں نے بات لگائی ہے جنہوں نے مجھے ڈیپیوٹ کیا گیا آپ فوری طور پر موقع بھی جا کر انکواری کو سٹارٹ کریں اور مجھے ڈی اے جی آپریشنز نے کہا ہے کہ مجھے کل شام تک اس انکواری کو ہر صورت کمپلیٹ کر کے میں دوں گا یعنی کہ انہوں نے مجھے ڈیپیوٹ کیا انکواری کے لیے اور فیلال یہ جو اللہ رکھا شاید اور اس کے ساتھ دیگر جو دو بندے ہیں ان کے نام کنفرم کر کے ان کو انڈر سسپینشن رکھا جا رہا ہے تاکہ انکواری کی کمپلیشن تک جو ہے اس کو ڈیوٹی سے روکا جائے اور جو انہوں نے ایلیکیشنز لگائی ہیں وہ میں نے سن لی ہیں اور مجھے یاد بھی ہو گئے ہیں انشاءاللہ ایک ایک ایلیکیشن کے بارے میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ انکواری میں سبمیٹ کروں گا جو کہ آپ کے سامنے بھی لائے جائے گی اور انشاءاللہ جو قانونی کاروی بنتی ہے میریٹ بیس کاروی بنتی ہے انشاءاللہ صرف ان کی سزا صرف ان کو مطل کرنا ہے جو کیمرے توڑ دیئے گا وہ ہر جانا کون پورا کرے گا جی بلکل میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو میریٹ بیسٹ ہے اس کے اندر کیمرے اگر ٹوٹے ہیں تو اس کے اقلابی کاروی کی جائے گی اور اس کا سالہ بھی کیا جائے گی بلکل ایس پی عمرہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں جو ہے مکمل اس پر تفتیش کروں گا اور اس کے بعد جو بھی ہوگا مکمل جو کاروائی ہوگی کانونی کاروائی اندروں کے خلاف کاروائی کروں گا جنہوں نے ٹیم پکار کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے مظلوم کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے میں ان کے خلاف مکمل طور پر کاروائی کروں گا جی کاروائی کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے اتا محمد آپ کا بہت شکریہ آپ نے تفصیلان اپ ڈیٹ کیا اسی بارے میں آپ کو بتائیں ڈی آجی لوٹر حیدر اشرف نے پکار ٹیم پر حملے اور تشدد کا نوٹس لے کر ایس پی عمر فاروق سے چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ طلب کر لی ہے ایڈیسنل ایس ایچو شاہد انویسٹیگیشن محرد نعیم اور دو کانسٹیبلان کو موطل بھی کر دیا اس بارے میں بات کریں گے اپنے نمائندے حماد اسلم سے